اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں علی مصوی اور پروگرام ہے ویکنڈ وید ہدایت اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس پروگرام میں جیسا کہ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ پہلے حصے میں پاکستان سے جو اندر لائن آرڈر کی خراب سچویشن ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کچھ لوگوں کو لائن پہ لیتے ہیں اور جاندے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں معاملات کے سرخ پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ساتھی بلکہ ہم دائش کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی جو پروسپیکٹس میں جو چینجز ہو رہی ہیں کرنڈ ان کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ جنرلیسٹ ہوں گے جو کہ ابھی ہمیں پاس ہوتے مگر کچھ ٹرافک کی وجہ سے ہمیں ابھی جوائن نہیں کر سکے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ ہمارے ہمراہ ہوں گے اور لائف کال کے ساتھ ہم آپ کو بھی شامل کریں گے اپنے پروگرام میں اور آپ کی آرہ بھی جانیں گے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے رکھا ہے محرم سب کے لیے یعنی اگر آپ کچھ عرصے پہلے ہی کچھ سال قبل پہلے ہی چلے جائیں اور دیکھیں میں پاکستان کی حوالے سے خصوصاً بات کر رہا ہوں تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک عملی جو ہے وہ اس کا مزدعق نظر آئے گا کہ وہاں پر تمام مقادب فکر حصہ لیا کرتے تھے اور اس محرم کو بہت ہی اچھیک طریقے سے منائے جاتا تھا حالانکہ فسادات بھی ہوتے تھے مگر وہ کچھ مقصوص علاقوں میں کچھ مقصوص گروہوں کی جانب سے ہوتے تھے سب کی طرف سے ایسا نہیں تھا سب اس میں پرسپیٹ کرتے تھے سب آتے تھے ہوتا تھا ابھی بھی اس فضاء کو قائم رکھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پوری ہمہنگی کے ساتھ اور اس چیز کو دیکھیں کیونکہ یہ وہ محرم ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایام جہلیت میں بھی قتال جائز نہ تھا اور وہ بھی اس کا احترام کرتے تھے پھر یہ کیا ہوا اور ہم ان تمام تعلیمات کو ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود کیوں بھولتے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پاکستان سے مدو کیا ہے جناب علامہ سید علی محمد نقوی صاحب کو آپ شیعہ علماء کاؤنسل کے نائب صدر ہیں تو ہم چلیں گے آپ کی طرف اور جاننا چاہیں گے کرنٹ کراچی کی صورتحال محرم کے حوالے سے کیا ہے السلام علیکم خبلاؤ وعلیکم السلام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں اور جیسا کہ ہم نے آج کے پروگرام کا اپنا عنوان قرار دیا ہے کہ محرم سب کے لیے تو اس حوالے سے ہاں ہم جاننا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ کیا سیچویشن ہے کرنٹ کراچی کی اور پورے پاکستان میں جہاں تک آپ کی علم میں ہے تو ہم جائیں گے اپنے ہمارے ناظرین کے لیے آپ ان کو متعلق فرمائیں کہ لائن آرڈر کے اوپر گورنمنٹ کی کیا اختامات انہوں نے اٹھائیں کیونکہ یہ حالات کافی سنگین ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ محرم آتے ہی ایک کراچی میں جو ہے نا وابال ایک مصیبت ایک ٹینچن ایک ہیجان ایسا لگتا ہے کہ پورا شوک شہر کی ایک کہانی چلنا شروع ہو جاتی ہے میری سوجھ میں یہ نہیں آتا کہ محرم میں جو ایام اعضاء ہوتے ہیں جس سارے مسلمانوں کے لیے حسین کی وجہ سے ہی تو آج دین محمدی قائم ہے تو اس حسین کا ذکر منانے میں ایسی اسلامی ملک میں کیا پریشانی ہوتی ہے آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا وہاں کوئی ایسی میٹنگیں نہیں ہوتی امریکہ چلے آئے دنیا بھر کے کسی ملک میں چلے آئے سوائے ان جگہوں کے جہاں تکفیری نظریہ کے لوگوں کی حکومت ہے یا تکفیری نظریہ کے لوگ اپنے اثر و سوخ رکھتے ہیں اور اس جگہ پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک عجیب ہیجان بہوچال پریشانی ایک عجیب حوکہ لگا ہوا ہوگا لوگوں کے اندر کہ محرم آگئے محرم آگئے وہ محرم آگئے تو کونسی ایسی قیامت آگئی حسین ابن علیہ السلام خالی شیوں کے نہیں مسلمانوں کے ہیں سب مسلمانوں کے ہیں چاہے وہ شیعہ مسلمانوں چاہے سننے مسلمانوں اس پہ کسی پہ اسطلاف نہیں ہے مگر ہمیں یہ سمجھنے نہیں آتا میں بالقصوص تاکستان و تیراچی کی بات کروں کہ مطلب یہ حکومت میرے پاس پڑھا ہوا ایک ذاپت اخلاق برائے محرم چودہ سو چھتیس ہجری کا جو محرم داخلہ حکومت سن نیزاری کی ہے اب اس میں بہت ساری شیطیں ہیں اس میں تو مطلب یہ ہے کہ پہلا جو تھا کہ مطالق اٹری کمیشنر ایسی کی مقامی مذہبی رنواؤگی اشتالنگیس کا قائدر سے باز رکھیں گے اور خلاف وردی کرنے والے مقردیوں خلاف کاروائی کی جائے گی جن لوگوں کو اعتراض ہے امام حسین کے جروس کے اوپر کہ جروس کیوں نکلتے ہیں انہیں بند کیا جائے میں کسی صحابی کے گزتاقی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا کوئی مسلمان کسی بھی صحابی رسول کی برائی اور اس کی توہین کے بارے میں نہیں سوچ سکتا مگر کوئی مسلمان یہ بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ کسی صحابی کے نام پہ آپ ریلی نکالو مثلا ایک پہ الزام ہی لگتا کہ شیعہ جو ہے برا کہتے ہیں ایک الزام ہے ہم تو یہ تو الزام ہے نا ہم یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایتا ہے جو صحابہ کے نام پہ بندوق چلاتے ہیں جو پہلی محرم کو ہوگا جس میں کھلا شیعہ کافر کے نعرے لگیں گے اور شیعہ کافر کہا جائے گا اور سب کچھ ہوگا اس میں مگر آپ یہ دیکھیں پہلی شیخ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بھی ہم میں اس کی بہت ساری شیخوں وحث کر سکتا ہوں جو میں نہیں کر رہا یہ کون کیلئے ہے مہنگ میں داگلے سن تقریباً سارے علماء بالخصوص اس تکتیرک ٹولے کا سربراہ جو اس وقت وہ بھی بیٹھا ہوا تھا آپ مثلا میں یہ سمجھ میں نہیں آرہی حکومت سن کیا سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو شیعوں کے سامنے بٹھا لکے اور شیعوں کو ان کے سامنے بٹھا لکے کہ ان تو تاقتوں کو لڑوانی کوشش ہو رہی ہے جیسے سال بر کے پروگرام ہوتے ہیں ویسے ہی سال بر کے پروگرام ہوگی اس پروگرام کو کی رکھا جائے ایکسٹر آرنیاری مثلا میں نے بہت ساری اس میں تقریباً اٹھارہ شیخیں ہیں جن میں سے بہت ساری ہمارے لئے قابل اطلاعات ہیں جن کو ہم نہیں مانتے ان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجالیس ہیں جو منظور شیزہ رستوں سے نکلتی بھی وہ بیٹھ ہی نکلیں گی اب کوئی نیا پرمیٹ نہیں دیا جائے گا تو میں پہلے ہی اپنے ناظرین کو بتا دوں جتنا بھی پاکستان کا سمجھ پاکستان کے قانون کے مطابق ہر مذہب و مسلک کے سر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مذہب و مسلک کے جو بھی رسومات ہوتی ہیں ان کو آزادہ نہ کر سکتا ہے یہ حکومت پاکستان کے قانون ہے جو آئین انیس ستیہتر کا ہے جو ضربہ قانون کے بھٹو ساتھ میں بھی ہے اس کے مطابق ہر پرس کو وہ ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو مجوسی ہو کافیر ہو کوئی بھی ہو جو اس کا مذہب و مسلک ہے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے اور ہم اور آپ مسلمان ہیں ہم اور آپ مسلمان ہیں اور حسین اکنے علی پردنز رسولِ خدا ہیں آپ دیں کتنا بہت ظلم ہے کہ حسین کے لئے اگر چند مومنین کئی شفت ہوگئے وہ جنوس نکالنا چاہتے ہیں تو اس مجھ میں پابندی ہے اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انتشار نہ پھیلے پہلے دن ریلی نکلے گی آپ اگر کوشش کر سکیں کوئی کینرہ اس ریلی کا تو میں بھی گواہ ہوں اگر کوئی مجھ سے بولے میں دنیا کی ہر عدالت میں جانے کو تیار ہوں میرے سامنے یہ دو تین سال پہلے ریلی نکلنا شروع ہوئی پہلے جی دن ریلی نکلے ہو دن میرا انتظامی سے اختلاف تک اس کو روک ہو یہاں اچھا نہیں ہوگا وہی ہوا ہمارے سکاؤٹ کو ہمارے سکاؤٹ کو نمائش پہ جہاں تک اگر میری میموری غلط نہیں انیس حیدر نامتہ اگر میری میموری میرا ساتھ دے رہی ہے تو انہوں نے میرے سامنے ایک بچہ تھا جو بہت ہوا تو بیس سال کا بائیس سال کا اور ایک بدرگوار سے جو ہوئے تو پچپنچ ستہامن سال کے دن لوگ کو بلا قصور و بلا وجہ مار دیا اور وہ ریلی جو صحابی رسول کے نام پہ نکالی گئی جو نے شہادت جو ہے چھبیس علیجہ کو تیز ہوا دستی پہلی محرم کو اور پہلی محرم کو بھی اسی جزہ سے روپ سے ریلی نکالنا جو شیعوں کا مقصود ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں اس وقت وہاں کے شیعوں سے میری مراج ہے عزدارہ میں امام حسین ہوتے ہیں اب وہ سنی بھی ہوتے ہیں شیعہ بھی ہوتے ہیں میں کوئی تخصیص نہیں کروں گا تو وہاں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں مگر کوئی اس تقصیلی طولے سننے والا نہیں ہے یہ کیسی حکومت ہے یہ کیسی انتظامیاں ہے کہ جو ایک ایسے ابھی میں نے کہا نا میں نے پہلی شک پڑھی ہے کیوں ہے پہلی شک پڑھی ہے کہ مذہبی اور رہنماؤں کو چالیں گے تقصیل کرنے میں بعض رکھیں گے یہ کیا ڈرامے بازی ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا دیئے تو لگ تو یہی رہے کہ حکومت لگ تو یہی رہے کہ حکومت باقیت ہے اس کی ایک فریق ہے لگ تو ایسا رہے حکومت کا کام حکومت کا کام اگر میں یہ کہوں میں یہ جملہ کہوں کہ شیعت اور عزداروں کے حکومت کھڑیے تو غلط نہیں ہوگا مثلا یہ یہ تو ساری شرنگیر لوگوں کی باتیں آپ ہم سے منوا رہے اور چھارہ انیس آپ نے جو ہے شیخیں بنا دی یہ تو سارے ہم لوگ یہ خلاف کر رہے ہو کہ آپ نیا جلوس نہیں نکالیں گے نیا پناہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کون ہوتا ہے جو ہمیں عزداری پابندی لگا سکتا ہے ہم اس عزداری پر پابندی تو قطعاً نامندور کریں گے ہم اس پر دلکل عمل پیرا نہیں ہوں گے ہم اس کو نہیں مانتے یہ قانون کی خلافوردی حکومت خود کر رہی ہے اب پہلا شک تو نہیں کہوں گے خود قانون پوڑنے والی حکومت ہے پھر اس قانون کا حسر ہم کرے گا کون مجھے تو یہ سوال حکومت سے کرنا ہے میرے خیال ہے آپ کی میورز میں سے ہمارے جی بولیں میں ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ نے حکومت سندھ کی آپ کی میٹنگ ہوئے حکومت سندھ نے جو شکہیں دیں ہیں آپ اس کو گسو کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں چاروں صوبوں میں ہی اسی طرح سے مینجمنٹ سلوک کر رہی ہے یا مختلف جگہوں پر ڈیفرنٹ پالیسیز ہیں دیکھیں میں بتاؤں پالیسیز کیا ہے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جناب سات آٹھ نو دس چاہترین آئے مخصوص جبت ہاری پابندی لگا دی جناب انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا پھر دبست ہاری ہے ہم بندے ہمارے کے چلے آتے ہیں مثلا ہماری حکومت ہماری انتظام یہ پورے پاکستان کی کا فوکس جو ہوتے ہیں وہ جلوس ہوتے ہیں دہشتگرد نہیں ہوتے ہیں وہ دہشتگردی کو آئیسولیٹ کرنے کو تیان نہیں ہے وہ چاہتے ہیں اضرداری آئیسولیٹ ہو جائے اضرداری کم کر دی جائے اضرداری محدود کر دیا بے خوبوں والی بات کر دو یعنی ہم ہفت پر ہیں ہماری ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے پھر ہمیں وہ لوگ گھر میں جا کے بیٹھو یہ کون تا طریقہ ہے گھر میں جا کے بیٹھو جو لوگ اس چیز کے مخالف ہیں حضرداری حسین جو جلوس کی مخالف ہیں وہ کیوں صحابیہ رسول کے نام پہ پہلی محران کو جلوس نکالتے ہیں میرا ایس سوا دے یہ کون تا طریقہ ہے یعنی جس جس کو منع کر رہا ہوں اپنے لئے میں جائز سمجھ پا ہوں آپ کے لئے منع کر رہا ہوں حکومت تو یہ نظر نہیں آرہی شہاب کیا دی اچھا وہ صحابیہ رسول کی وفات کا یا ان کی شہادت اور جلوس نکال نے ہمیں منع کی ہیں ہم تا خود کہتے ہیں دے دو چاروں جو ہے خلفہ کی شہادت میں چھپی اس سے ہمارا کیا تعلق ہے شیعوں کا اس سے کیا تعلق ہے کیا آپ مہاجہ کیا شیعوں کے علاقے میں جاتی ہیں اور شیعہ کافی کے مارے لاغے بولیں کہ جناب حضرت فلا کے اوپر جناب چھپی دے دی جائے بھائی آپ اپنا مطالبہ گورنمنٹ سن سے رکھو یہ میٹنگ ہوئے ہیں ان میں آکے بولو بھئی پہلی مہرد کو چھپی چاہیے شیعہ بھی اس کے تیار ہیں ہمیں کہہ جا رہا ہے ہمیں جتنے میں سہادی میں مانتے ہیں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ خود جب کاروائیاں کر رہی ہے گورنمنٹ اس وقت خود ہماری فریق بنیوی ہے دہشتگرد پکڑی نی جاتے ہیں دہشتگرد چھوڑی آتے ہیں دہشتگرد دن کو فانسی نہیں دی جاتی تو بھائی جس دہشتگرد یہ پتا ہے کہ مجھے فانسی دے ہی نہیں چکتا تو وہ کہا وہ تو پھر آزادہ کاروائیاں کرے گا ابھی جیسے ابھی ہوا انچولی میں جو دو ٹارگٹ کلرز آئے تھے ٹھیک ہے پھر سوشل میڈیا پہ ہوا جو گزاری باتیں میں مسجد کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں نہ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی انتشار پھیلائے گیا نہ ہم انتشار کو حوار دیتے ہیں نہ ہم چاہتے ہیں ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں کہ مائے محرم ہے اور خالی ایک محرم ہی کیا مطلب ہم بارہوں مہینے ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ایک ساتھ سجوڑ کے امت مسلمہ کے لیے کام کریں نہ کہ بھائی کو بھائی قتل کریں اب بات بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ دو لوگ آئے جو اینی شاہدین کہتے ہیں کہ میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد کا نام نہیں اب اس کے اوپر کیا اپ ڈیٹ ہے آیا فردر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس پر تو بہت جلد ہونا چاہیے تھا کہ یہ محرم کا مہینہ سر پر ہے کل پہلی محرم جی سوشل میڈیا سے جو چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھ پکے ہیں تو مقتلی چینل کے مائک نظر آئیں یہ میڈیا نے دیکھا بلکو ٹھیک ہے دو لڑکے مارنے آتی جو پکڑے گا دو ان کے ریکٹ میں تو یہ بھاگ گئے چار تھے ٹوٹل یہ کہہ رہے ہیں وہ کہیں میرے وہ بھاگے جو ہوں گے مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی رنگیا میں کاروائی کرنے آئے گا تو وہ بولی ماد میں ناظمباد میں یا ہمارے عریب تریب کی آبادی کے اندر اپنی پناہ کی جگہ پہلے سے کر کے رکھے گا بلکل اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتظامیہ لائن پارسمنٹ ایجنسی کی ناکمی کی ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے ان کی ناکامی ہے بھائی یہ ان کی ناکامی ہے اس ناکامی کا آپ مل با یہ پہ کیوں ڈال لے ہو اب اس سے زیادہ اب اس سے زیادہ عوام اب اس سے زیادہ عوام اور کیا کرتی کہ انہوں نے پکڑ کے دے دیا ان کو دے دیا آپ کیا کر رہے ہو اپن ڈی ٹرائل کرو اپن ڈی ٹرائل کرو اب فردر کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ اس پہ فردر کیا آگے انجاری ہوئی ہے ان کو رینجر والے لے گئے دیکھیں جناب میں آپ پہ ایک بات بتاؤں یہ ہے پاکستان اور بالخصوص کراچی یہاں ہر قرائم کرنے کی اجازت اور اختیار ہے اگر کسی کے پاس نوٹ ہیں وہ عدالت سے بھی نکل سکتا ہے وہ ایجنسی سے بھی چھوٹ سکتا ہے اس کو نوٹ دینے چاہیے اگر وہ نوٹ دینے کی صلاحیت کر سکتا ہے یا کر سکتا ہے تو وہ جس کو چاہے قتل کرے جس کو چاہے مار دے اس کا کوئی بان باتا نہیں کر سکتا یہاں یہی چل رہی ہے غیر ملک کی فنڈی جو ایک ہمارا اسلام ملک کر رہا ہے ان کے ٹاوٹ بیٹھے وئے یہاں کر رہا ہیں ان کے پاس کسی پیسے کی کمی نہیں ہے ان کے پاس آپ دیکھیں نا محرم انہرام نے اس گروہ کو جو تکتیری گروہ ہے جو کھنلم کھنلا شیعوں کو کافر بولتا ہے پہلے سنت کو کافر گیتا ہے اس گروہ کے ساتھ میں تو یاد کروں گا کہ یہ سنتی دونوں کو اڈیانہ چاہیے تو اس گروہ کے سامنے نہیں بیٹھتا میں مجھے اگر اٹھالتے میں نہیں بیٹھتا یہ تو ہم پہ کفر کے فترے لگا تھے مطلب جو ہم پہ کفر کے فترے لگا رہا ہو آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہا آپ ہم کے ساتھ بیٹھیا ہو یا آپ کو آئندہ سافر نہیں کہیں گے میں آپ کو ایک بہت مدی بات دوں اللہمہ ساجی لی نفی ساتھ پہ بڑا پیش ہے کہ جناب وہ ملعون جو جماعت کا نیا سربرا سربرا سیارا بن گیا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنے ہم 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 مجھے نہیں چاہیے ہم کافر کافر کے نعرے نہیں لگائے گا آقا سامنے اچھا جواب دیا ہم کہا آیا مجھے اپنا مذہب اسلام ظاہر کرنے کے لیے اس کی گوائی کی ضرورت ہے ہم ہم مجھے نہیں چاہیے اس کی گوائی ہمیں ان کی گوائیوں مطلب ہوتے گیا میں مسلمان ہوں خدا کے آگے مسلمان ہوں کیا الزام لگائے ساہر جہدو کر نہ جانے کیا کہ اس کو کہا دیوانہ کہا مجھون کہا اور بہت کچھ کا مولای کائنات پہ کیا الزامات نہیں لگی شار الزامات لگے اصحابی رسول پہ کیا الزامات نہیں لگے شار الزامات لگے جب یہ ہے جب منصب کا موقع منصب اور مقام اور شہرت ملنہ ہی ہوتی ہے فریفنڈ میں اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ کلنگ کریں اور مارس میں دہیں لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ میرے حساب آپ سے میڈے کے آدمی ہو اس محرم سے پہلے ضرق پندہ دن پورے لگا لو دیلی ہے دو شیہ مارے میں وہی مجھے یہ بھی نہیں پکوان لالے جو بچارہ ہے وہی مجھے حیرت ہے جب لوگوں نے پکڑ کے دے دیئے آپ کا کام تھا یہ یہ انتظامیہ کا کام تھا کہ خوج لگاتے انویسٹیگیٹ کرتے کہ کہاں سے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لوگوں نے پکڑ کے دے دیئے اب فردر ابھی بھی کچھ نہیں ہو رہا مطبع یہ تو بلکل نہ اہلی کیا بلکہ میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کے فریق نظر آ رہے ہیں میں وہی تمہیں اتھا کر رہا ہوں ایک بندہ پکڑ کے دیا گیا ہے کہ یہ مار رہے تھے ان کی جب سے پچاس زارے بھی نکلے آپ کو میں بتاؤں صحیح یعنی اتنا پیسہ بھی لے کے چلے تھے انہوں نے سب کچھ کیا یہ سب کرنے کے بعد جو ہے جب ان کا یہ آدم ہے انتظامیہ کا ہوائی پائرنگ کی یہ کیا آپ بیٹھتے مذاقرات کرتے مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی علی صاحب کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ انتظامیہ اچھا کیا رہی یعنی یہ سارے کام کرنے سے مقتب ہے کیا کیا مصول ہے تب ہی کسی شیعہ نے میں کھلن کھلنہ کہہ رہا ہوں ایسے کسی کسی مسلمانوں کی مذہبت دھماکے کیے ہماریاں خود کے سملے ہوئے کسی کا یا ہماریاں سے ایسے گروہ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے جنتیں بنائی گئے دنیا میں اور لوگوں کو جو ہے جنتیں بنانے کے خواب دکھا رہے ہوں نہرے بہہ رہی ہیں دودھ اور شہد کی اور رہولے رکھی گئے ہوں یہ سب ہوا ہے یہ اسی پہج میں برامت کی ہے نا یہ جو برامت کنندہ جنہوں نے کیے گئے ہیں جن سے برامت کنائے گئے ہیں آخر ان کو برطر عام خانسی دونی دی جاتی بلکل تاکہ وہ ایلیمنٹس جو اس پہج میں کے کام کرنے میں لگے ہیں ان کی حمتیں ٹوپیں صحیح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پسپہ ہوتے ہو انتظامیاں پسپہ ہوتے ہیں جنہوں پسپہ ہوتی ہیں انتظامیاں میں بھی انتظامیاں میں بھی دو دھڑے صاف نظر آ رہے ہیں اللہم صاحب مجھ کو کر دیئے ٹھیک ہے اور مطبعہ آپ کو یہ خبریں روز سننے کو ملیں گی اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ دہشتگردوں کے ساتھ مل کے وہ ایک وہ ریلی نکالیں گے کھلنم کھلا اسلحہ لے کر چلیں گے اور اس میں کوئی دو باتیں نہیں رہ جائیں گی کہ وہ کالدم جماعت دوسرے نام سے کام کر رہی ہیں آپ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے ہیں اسلحے کی نمائش کا پرمٹ کس کے پاس ہے کس کو کیوں اجازت دی ہوئی آپ نے سب کو پتا ہے کہ ٹارگٹ کے لئے اگر آپ 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 اپنی مظلومیت کے ازاز کرنے کے لئے جائیں تو پرمٹ لیں اور وہ بدماشی بننے کے لئے آئے تو ان کو کوئی پرمٹ نہیں چاہیے وہی نا تو کیا انتظامیہ میں تو کیا انتظامیہ میں دو دھڑے نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ آرمی کی جو لائن ہے وہ بالکل الگ ہے اور سبائی حکومت کے لائن بلکل الگ ہے دو دو دھڑوں کے علاوہ دو نظریہ بھی دیکھ رہا ہوں مثلا ایک تو یہ نظریہ مثلا کہ بھائی جو بھی بندوق کی زور کے آسکتا ہے بھائیہ وہ رینی نکال لیں ہم کوشن کہیں گے اور جو ہمیں سے شرابت سے عزت سے آئے گا یہ ہو جی ہم جی ہم سے بڑا بدماش کون ہے تو وہ لوگ بدماش بن جائیں گے اور دوسرا یہ دوسرا یہ دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی مارے گی آرمی تو بیان دیا ہے آرمی کے تو ریکارڈ میں موجود ہے کہ جنار ہم نے اتنے جو ہے جہاں پکڑ کے دیئے حکومت پر سونی کتی معاملات کو حکومت معاملات کو لے گے نہیں چلتی آرمی نے اتنی کاوشوں سے اتنی محنوط سے اتنے سارے جہاں پکڑے کتنے کتنے ہزار کے ساتھ پکڑے انہوں ہون ریکارڈ ہے جو قومی اسمبلی میں کہا ہے آئی ایسائی کے ترواہ نے کہ ہم نے اتنے جہشت در پکڑ کے دیئے چھوڑا کس نے آرمی مالوں نے یہ کسی انتظام یہ لائن فورسمنٹ نے کسی حکومت نے چھوڑا نا اہل حکومت کے میں تو نا اہل ہوں گا اب وہ کہیں کیلئے ہو آپ دیکھیں کہ شیعہ کافر کے کھلن 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 یہاں چوٹنگ آپ کو دنیا بھر میں ملے گی جان نہیں ملتی آپ مجھ کے بورے میں دکھاتا ہوں کیسے کیسے کیا چیزیوں کے بارے میں مغدد ذات پکڑ یہاں تک نہیں امام زمان کی توہین کی جاتی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس محرم میں جو کہ اب غالباً ہمارے پاس تو کل سے شروع ہو جائے گا تو اس محرم میں کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی عزا کرنے نکلے ہونا بھائی وہ ہماری جان مال عزت آدھو سب چیزوں کا ہوئے نگے بات ہر عزادار آنے امام حسین میں سے ہر عزادار چاہم شیعہ اور چاہم شیعہ وہ یہ سوچ کیا ہے منہ تو میں نے اپنے بستر پہ بھی ہے منہ میں نے خانچی سے نزلے سے زکان سے ٹی بی سے کینسر سے منہ میں نے دنیا سے جانا جو آیا وہ جائے گا اگر میری اس رات شہادت ہوتی ہے میں حسین کا ذکر کرتے ہوئے زنیا سے جاتا ہوں تو مجھے کون بیلکم کرے گا سیدہ ساہرہ کریں گی بیلکم اور پیغمبر سبت کریں گے اور مہرہ میں تقیان کریں گے سیدہ تو اب وہ چھوڑ دے کہ کوئی خودکش آئے گا تو آنے تو جی کوئی گاڑی پھاڑے گا پھاؤنو جی اب ہمارا آج تک روکا کانگی ہے ترپرستی کون کر رہا تھا ان کو اب گھر کس میں دے کے رکھا ہوا تھا ان کو پال پوس کون رہا تھا ان افراد کو پیسے کس جگہ سے مل رہے ہم اور کہا یہ تو تحقیق کرو آپ کھڑے گئے پسپے چھاٹے یہ آ رہے ہو اس کی جڑ پکڑو جڑ کو وہ اسلام کے ملک بناوا ہے جو دنیا بھر میں بیٹھا وہ سفات کرا رہا ہے اسلامی اسٹریٹ کو اس نے ہلا کے رکھا ہے اس کے باوجود ہم بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیوں نہیں کھل کے کرو کیا مسئلہ ہے بات کرنے میں آپ سے آج کی گفتگو کی پوری باٹم لائن یہ رہی اس کا خلاصہ یہ ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نکلیں اپنے حساب سے مطلب چاہے انتظامات ہوں آپ کے ہوں اور نکلیں اپنے جذبے کے تحت گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی بلکہ گورنمنٹ نے کھولی چھوٹ دی بھی ہوں کو کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ نے کرنا ہے خود کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے مطلب آپ کو بول دیا یہاں جروس نہیں نکالو وہاں جروس نہیں نکالو یہ حفاظتی اقدام آتے ہیں یہ تو آپ کو سیچوریٹڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اب محدود کرتے رہے بلکہ بنی کرا دی مطلب آپ کو محدود کر کے اندر ڈال دو اور جناب نے بڑے کامیابی حاصل کر لی اور بھائی ہم جو روز مر رہے ہیں وہ کونچے کامیابی ہے جو ہر روز ایک شیعہ کا مدر ہو رہا ہے ہر روز ایک شیعہ قتل ہو رہا ہے وہ کیا چیز ہے یہ چاہ پروسی کرنا جو ہے نا ہمارا جو ہے لوگوں کا مسلمانوں کا پرانا شیوہ ہے کہ حاکموں کی چاہ پروسی چھوڑو بھائی نااکموں کے اوپر بھوکو جان چھڑاؤ اپنی عدداریاں خود سمالو عدداری میں بولنا ہوں یہ جملے ہیں آگر چاہت سے اکیسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جلوس نکالنا ہے جلوس نکالو یہاں مجلس کرنی ہے مجلس کرو یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق استحتاقہ کے ہمارا جو ہمیں اس مملکت خدادات کی انیس سو تہہتر کے آئین نے دیا ہے یہ جو قانونی لکھ رہے ہیں یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں یہ قانون شکلی کر رہے ہیں یہ قانون توڑ رہے ہیں کل کو کوئی کھڑا ہو جائے جو کہ نہیں ہوتا اور نہ ہوگا دیوالی گدری کل ہی گدری کل پر سے دیوالی تھی کہیں سے آواز اٹھتی آپ کو کہیں جو ہے محکمہ جناب یہ ہندو جو کہ مسلمان نہیں ہیں دیوالی بنا رہے ہیں غیر مسلم اور غیر مسلم ایک وہ بنا رہے ہیں فنکشن بنا رہے ہیں جناب یہاں تھیلیٹ نہیں ہیں میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ تھیلیٹ دو عیسائی کرسیمس بناتے ہیں کوئی حکومت داخلہ کا جلاب موسلمان اور رسائیہ تو بٹھا لکے بولے کہ جناب افافن دنہی سے بیٹھ جائیے آپ کو جو ہے اتنا کرنا ہوگا اتنا کرنا ہوگا اتنا کرنا ہوگا وہ سب کو اجازت نہیں ہے تو نواسہ رسول کی جادت نہیں ہے یہ تو جانب داری ہوئی ہے یہ جانب داری ہے میں مسلسل نہیں میں مسلسل ہی تو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دو تین دن پہلے آپ اشتہارات دیکھ دیا اقباروں کے اندر وزیر آزم تو لے کے وزیر آلہ اور نیشل تک سب میں اشتہارات دیئے دیوالی کو یوں اس پہ کوئی جو ہے محکم داقلہ سن میں کوئی نجلات نہیں ہوا کہ جناس کافر کر رہے ہیں اور کوئی غیور مسلمان جسے نواسہ رسول کے نام لے لے بھڑکتا ہے وہ اس بات پہ نہیں بھڑکا کہ ایک کافر اپنے اپنے کفریہ پرچار کی اپنے کفریہ اس کی پنکشن کو کھلن کھلنہ کراچیوں بنا رہے ہیں کسی کے پیٹے میں درد نہیں ہوا نماز رسول کے دکھر سے کیوں درد ہوتا ہے اس پہ مجھے ایک بہت خوبصورت درد ہوتا ہے اس پہ مجھے ایک بہت خوبصورت جملہ آیت اللہ مزبا یزدی کا یاد آ رہا ہے تو میں نے کہا وہ شیئر کرتا چلوں اپنے ناظرین کے لئے بھی اور آپ سے بھی اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بات کروں کہ وہ اپنی ایک کتاب ثقافتی جلغار میں کلکھتے ہیں ایک جنگہ پہ کہ پہلے زمانے میں محبانی آل محمد کو قید کیا جاتا تھا مگر ظالم حکومت نے جسموں کو قید کرتی تھی روحوں کو قید نہیں کر پاتی تھی کیونکہ وہ انسان کے اپنے بس میں ہوتے ہیں اس کے نظریات افکار وہ اس کے بس میں ہوتے ہیں جسم قید ہو جاتے تھے روحیں پھر بھی وہ ہے وہ دشمن کے کنٹرول سے بھارتی ہیں اب انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پرپگنڈا کر کے اور اس پر ایسا کام کیا ہے کہ اب جسم بعض آزاد چھوڑ دیئے ہیں اور روحیں قید کرنی ہیں لوگوں کے نظریات چینج کرنی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری قوم کا جوش اور جذبہ کتنا ہے ہم ان کے کنٹرول آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں ایک بات میں ایک بات بتا دوں آپ کو میں نے پہلے بھی کہ جتنی شیعوں کو تم چھریڑ دوگے عوضاری کے مام دے اس سے چنگنی تعداد میں قوم نکلے گی سبحان اللہ یہ قوم تو پیدا ہی مشکلات کے لئے ہوئی ہے بھائی اس کو در آرہے ہو کربلا بسی کہتے حجاج بن یوسف کا ظالمانہ زمانہ کے ہم نے نہیں دیکھا بنو عمیہ بنو عباس کے مظالم کے بھول گئے اس سے زیادہ ہوئے یہ حجاج بن یوسف جو سعداد کے گلے کاٹ کے خون جمع کر کے ان سے آٹا گون کے روٹی کھا چاہتا اور روزہ ایسٹار کرتا تھا وہ حجاج بن یوسف آئی مطاعب چھوڑو مسئیبت کہتے کہ شیعہ کے آگے یہ باتیں آئیتی ہیں جیسے سورج کو جنا روشنی لگانا شیعہ حسین ابن علی کی خون سے جو ہے وجود پدیر آج میں یہ ہے ان شیعہ کو نہیں کہوں گا بلکہ میرا شاید جولہ مغلط ہو جائے میں چھوڑا کر دوں گا میں کہتا ہوں دین رسول خدا دین خدا بچہ حسین ابن علی کی خون سے ہے اور حسین ابن علی کی ساری شہادت محفود جناب زینت کی اسیری کی وجہ سے ہوگی یہ آلمی میسیج ہے آلمی میسیج جو چودہ سو سال میں کوئی آئیسولیٹ نہیں گا سلا یہ تو گھدے اور احمق زمانے کے احمقوں کی جنت میں رہنے والے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم بڑھ کے حسین کے ذکر کو روک دیں گے کتنا مار ہوگے کتنا بڑھے گا یہ کبھی کم نہیں ہو سکتا اس کو یہ سوچ کے کہ ہم روک دیں گے احمق جو آ رہا ہے اور روکنا چاہ رہا ہے اور میں آپ یہ بھی بتا دیں جو اسحاب رسول مطلب حضرت عمر کے نام پہ یہ ابھی کریں گے پہلی محرم کو حضرت عمر کا واقعہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ اکنے عمر جا رہے تھے رشتے میں امام حسن نے ان کو غلام زادے کہہ بھی جاتا ماراض ہو کہ بابا کے بابا کے پاس بابا حسن اتنے علی نے یہ کہا ہے انہوں نے کیا کہا تھا آئے مولا حسن کے پاس کہا بیٹا آپ نے کیا کہا ہے غلام زادے کہا ہے تا بیٹا لکھ کے دے جو تو جو عبداللہ میں عمر شکایت کرنے کہتے ہیں وہ خود حیران ہو گئے یہ کیا ہو گئے میں تو کنجا بابا شاید ناراض ہوں گے غصہ کریں گے ہاں کی میں وقت میں بابا یہ کیا کہا بھائی یہی تو سند ہے جو بخشی جائے گی جس کے ذریعے سے جس کا تم جلوس نکلوارے ہو جس کا جلوس نکال کے حسن کا ذکر روک رہے ہو وہ آدمی ہے جو حسن اتنے علی سے سند لے کر گیا جنیا سے اگر حسن اتنے علی سندہ نہ دیتے تو شاید وہ بات موپی جواب ہوگی تو بھائی آج کس چکر میں اصحاب رسول کا نام لے کے حسین کے ذکر کو روک رو چھوڑ دو میرے بھائی انسان بنو یہ غیر ملکی ایجنٹے پر اب تو ان کا ایجنٹہ دائش کی صورت میں واضح ہو گیا نا یہ لوگ کون ہیں کہاں سے آئے کیا کر رہے ہیں دائش پہ بھی دائش پہ بھی ہم نے اپ ڈیٹ لیتے رہے ہیں دائش کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کیا اپ ڈیٹ کریں گے آپ کے ان کی سرگرمیاں کراچی میں کیا جا رہے ہیں لیکن ابھی تو بلکل یہ آپ بولے کے انہوں نے اپنی وجود کا اظہار کیا ہے ابھی جو ہو رہا ہے وجود کا اظہار ہو رہا ہے اور غیر ملکی جو ہے طاقتیں وہ بھرگو انسیو پر ساتھیں ایک ٹائم ہوگا ایک وقت ہوگا جس پہ انہوں نے ظاہر ہونا ہے اب وہ ٹائمنگ اور وہ وقت وہ یہ بہتر انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہے اور کب آنا ہے کیونکہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ طالبان کے بے انتہا حصے بخرے ہو چکے ہیں تقریباً طالبان کے اکثر یہ کمانڈر کی جو دائش کے ہاتھ کو جا چکی ہے کیونکہ وہاں پیسے کے ساتھ حجر مل لے اور یہاں مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اب اس قابل نہیں رہے کہ وہ جو ہیں اس کسی کو پیسہ دے سکیں یا اس طرح امداد کر سکیں جو دائش کر رہی کیونکہ اس کے پیچھے سب کو پتا ہے کہ سعودی اور اسرائیلی ہاتھ ہے آئی ایس آئی ایس کو جو بھرکور پیسے کے امداد ہے یعنی میں تو بڑے اس سے کہتا ہوں کہ شاید لوگ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو بھی جائیں تو میں اس پات پہ نہیں کہوں گا کہ جن کے ہاتھوں میں خدا نے اپنے حرم کی کونگا گڑا گری یا ان کو اپنے حرم کا مجاور بنانے کی کیوں نہ تھا وہ اپنے پیسے سے مسلمانوں کے خون خون کروا رہے کتال کروا رہے سب میں زیادہ پیسہ پوری دنیا میں سعودی عرب کا استعمال ہو رہا ہے سب میں زیادہ زہن جو ہے دنیا میں اسرائیل اور یہودیوں کے استعمال ہو رہا مسلمانوں کو کٹنے میں پہلے انگریز میں ایک رول تھا ڈیوائیڈن رول سمجھ نہیں آتا تھا کہ تقسیم کرتے پہ حکومت کرتے اب ڈیوائیڈن رول نہیں ہے اب تقسیم کرو اور قتل کرو ان لوگوں کو جن جنے ختم کرو اب ان کا رول بدل گیا ہے اب وہ کیا مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کے آتوں مسلمانوں پہلے تو یہ ہوتا نا کہ جو اکثری تھی علاقے تھے وہاں اقلیت کی لوگوں کو لائکہ حکومت نے بڑھال دیا کرتے تھے بندہ ان کے اوپر ہوتا تجھے ہیٹ کرتا تھا اب انہوں نے کہا نہیں بے خوفی ہے بھائی بہت ہوگی ان لوگوں کو پرداشت کر کر کے اب اس کی مثال کیسے ابھی ہمارے دوست ہیں چند ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی پتہ چڑھ ایسی یہ ایک قضیہ ہے اب آپ چاہیں قضیہ کسی بھی صورت میں نہیں سکتے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے بولیں گے سنت کہ بھائی کسی بندے کو غیر ملک میں یورپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں اکرام زیادہ انفلوینس ہاں پکڑا گیا ایک لفظ کہوں گا ایک جملہ کہوں گا عدداری سیدو شہادہ منانا خالی شیعوں کا کام نہیں اہل سنت کا کام بھی ہے ہم سب شیعہ و سننی ملکے حسین کے ذریعے سے اس تکفیری ذہنیت کو روک سکتے ہیں تو آئیں مضبوطی سے ہاتھ کھانیں مضبوطی سے ہاتھ پکڑیں اور آکے اس گروہ کو نابود کریں جو نواس رسول کا ذکر روک روک کے لیے اپنے پر پھیلا رہا رہا ہے اپنے قدم بڑھا رہا رہا ہے میں یہی اپنے کمام مسلم بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہم کو اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ہم چلتے مقتصر سے بریک سے واپس آئیں گے اس پروگرام کے ہی سے شروع کریں گے لی بریک